موسیقی آداب ناظرین نیوز سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہیں بینگلور شہر میں جشنی ولادت مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب اے نقاد بطاریخ سولہ سپٹمبر دوہزار چوبیس بروز پیر دوپہر کے تین بجے ٹاؤن ہال جیسی روڈ بینگلور میں شاندار پیمانے پر عظیم و شان جشنی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منقت کیا گیا اس ٹاؤن ہال تنگ دامنی کا شکوا کر رہا تھا سامعین کی کثیر تعداد یہاں موجود تھی لوگ کھڑے ہو کر پروگرام دیکھ رہے تھے بتا دیا جوائے کہ ابتدا میں خرات کلام پاک حضرت امین الدین ازدق صاحب اور نات شریف سردار وحب صاحب نے پڑھا اس کے بعد محفل سماقوانی قوالی پیش کی گئی پھر اس کے بعد ناتیا مشاعرہ اور قصوصی کتابات ہوئے ترجمان اہل سنت ترجمان اہل بیت حضرت سید شاہ عبداللہ قادری صاحب حیدرباد کے علاوہ دیگر علماء و مشائقین کے کتابات یہاں ہوئے دورانے پروگرام اثر اور مغرب کی نماز باجمات ادا کی گئی جس کی امامت حضرت امین الدین ازدق نے کی نظامت کے فرائض حبیب شیخ حبیب نے انجام دیئے قانقہ ترابیہ قانقہ وارسیہ خانقہ مولا علی قانقہ ازدقیہ کے بانیان و ذمہ داران حضرت سید محمد زین الابدین صاحب قبلہ ترابی قادری چشتی شتاری بندہ نوازی سوہر وردی حضرت غلام محبوب شاہل غدیری قادری جلانی موصلی حضرت ڈاکٹر عاری فسین شاہ وارسی حضرت قاجہ حافظ سید محمد امین الحق قادری ازدق چشتی رخشبندی سوہر وردی ان چاروں کانقہوں کی جانب سے یہ پروگرام منقض کیا گیا ان چاروں کانقہوں کی جانب سے منقضہ اس پروگرام جشن ملادت مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خوب کامیابی سے سرفراز فرمایا محفل سماقوالی ناتیا مشاعرہ اور بصیرت افروز کتابات کو سامائین نے خوب پسند کیا قیر مخدمی کلمات حضرت سید محمد زنرابیدین قبلہ ترابی صاحب نے آدھا کیے خواتین کے لیے الہدہ نشستوں کا احتمام کیا گیا تھا آخر میں غلام محبوب شاہ الغدیری قادری جلانی موسمی نے دعا فرمائی سلام بحضور قیرالعنا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید شاہ عبداللہ قادری صاحب نے پڑھا اس کے بعد یہاں پر آئے تمام لوگوں کے لیے لنگر کا احتمام کیا گیا آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس شاندار پروگرام کی مزید تفصیلات موسیقی 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 ہم جو ناتے نبی بلگنانے لگے مہ کائیں گے محفل کو سرکار کی متحت سے کر لو قبول کر لو قبول عاشقوں کے پھول مرابا مرابا جیو جیو میں صحیف شاہدان لابدین ترابی سوہروردی خادر چستی شبتاری بانی ہو صدر خانقہ ترابیہ بزمہ ترابیہ 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 الفررسٹ الحمدللہ آج بروز پیر سولہ سبٹمبر با مقام ٹون ہال آج جو ہے جشن ولادت مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا جس میں جو ہے چار خانقہوں کی جانب سے ہوا ایک خانقہ ہے مولا علی الجیلانی اور ایک خانقہ ہے عزدق صاحب عزدق صاحب کی خانقہ جو ہے امین الدین سید امین الدین عزدق صاحب عزدق خادری خانقہ ازدقی پھر حضرت سید ڈاکٹر عارف حسین وارسی خانقہ وارسیہ اور خانقہ ترابیہ بزمہ ترابیہ کے جانب سے جو ہے آج جو ہے یہ دن منایا گیا جس کے اندر سماخانی تھی یعنی خوالی تھی صوفیانی خوال تھے پھر اس کے بعد کیا ٹیمشل کا ترابیہ تھا تقریباً ساڑھے چار بجے سے جو ہے مغرب تک خوالی تھی بعد نماز مغرب جو ہے مشاعرہ تھا مشاعرے کے بعد جو ہے تقریر ہے مشایخ والعلماء کی جس کے اندر خصوصی مخریر جو ہیں حیدر آباد سے تشریف لائے عبداللہ شاہ صاحب خبلہ مدد اللہ علی ان کا تخریر لائے اور الحمدللہ پرگرانہ کامیاب رہا بڑی خوشی ہوئے لوگ آنکہ میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو لوگ آئے اور بالخصوص میں وارسی صاحب کا غلام محبوب صاحب کا اور رزق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ میں بھی اس کا ایک منعودہ پارٹ ہوں تیرے طریقت نواز اللہ شاہ دل نوازی خادری چشتی سوہر وردی شتاری مدد اللہ علی بانی خانخہ فیضان اولیاء نزد امانت بینک ہشکی جیان نگر عرسی کے را زلہ حسن صبح کرناٹر میں آج اس ملاد پاک کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کے موقع پر میرے پیر و مشت خبلہ حضرت صحیح شاہ زہین لابدین ترابی سوہر وردی مدد اللہ علی کی دعوت پر میں یہاں پر تشریف لائے ہوں میں اس محفل میں آ کر یقیناً بالیقیناً میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج کی یہ محفل بڑی کامیاب رہی اور ماشاءاللہ بڑے ہی آلی شان پیمانے پر پیر و مشایخین جلوہ افروض رہے سٹیج پر اور ساتھ ہی ساتھ آمائیدین شہر اور دور سے تشریف لائے ہوئے ظاہرین آشیخان رسول موتقیدین یہ آج کے جشن میں جو یہاں پر لوگوں کا حجوم دیکھا گیا الحمدللہ پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی اس آمد کے موقع پر اس جشن عید میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنے کے لئے جو جوش جو جذبہ جو عشق و محبت جو خراج عقیدتیں سرکار دوالم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے یہ نظرانہ میں دعا کرتا ہوں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرمائیں اور ہمارے جو پیرانِ طریقت خانخواہِ ترابیہ خانخواہِ بولا علی خانخواہِ ازدقسیہ خانخواہِ وارسیہ جو ہمارے بینگلور کے معروف خانخواہوں میں سے خانخواہیں ہیں اور معروف پیرانِ ازام میں ان کا شمار ہے اور انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ تو صرف آج کی یہ محفیل سرکار دوالم کی آمد پر جو مناخت کی گئی ہے صرف یہاں تک محدود نہیں ہے معاملہ بلکہ اس سے پہلے عیدِ غدیر حضرتِ مولا علی شرِ خدا کی یومِ ولایت کا جو اعلان ہوا تھا غدیرِ خم میں اس غدیرِ خم کے موقع پر عیدِ غدیر کے نام سے جو پروگرام مناخت ہوا یہ بھی بڑا کامیاب رہا پھر اس سے پہلے حضرتِ قابط اللہ کے اندر مولد تولد ہونا یہ مبارک گھڑی بھی جو ہے ہمارے پیران اجزام یہیں ان چار خانخواہوں کے سربراہوں نے مل کر اسی ٹون ہال کے اندر ٹون ہال بنگلور کے اندر بڑا آلی شان پہمانے پر پروگرام بنایا تھا اور یہ پروگرام بھی بڑا الحمدلہ بڑے ہی آلی شان پہمانے پر کامیاب براہا اور یہ کامیابی پر کامیابی جو مل رہی ہے الحمدلہ کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں کا سرکارِ غریب نواز کا وطیرہ ہے امام حسن حسین کا صدقہ ہے مولا علی کا صدقہ ہے اور آپ کے نام پر ہی یہ جو کچھ بھی یہاں پر جشنوں جلسے منائے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اہلِ بیعتِ اتخار اور آلِ محمد کی شان آپ کی فضیلتیں آپ کے جو مقاماتِ بلند ہی اسے اجاغر کرتے ہوئے امت کی اندر ایک بیداری لائیں اہلِ بیعتِ اتخار کی میں پچھلی بھی گفتگو میں میں نے کہا تھا کہ آج ہر بولنے والا چاہے وہ کسی بھی مسلک سے کسی بھی مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو شخصیت ہو جو کوئی بھی دین کی بات کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کے ہاتھ پہ خوران ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ خوران سے ہی بات کرتا ہے حدیثوں سے ہی بات کرتا ہے میں ایک ہماری امت کو اس سٹیج سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف خوران پر بھوہ سا کر کے یوں تو میں بھی خوران لے کر کہتا ہوں لیکن آپ ضرور با ضرور یہ غور و فکر کیجئے گا کیا ایک ہاتھ میں خوران ہے کیا دوسرا ہاتھ خالی ہے یا دوسرے آہات میں آل محمد کا دامن بھی ہے اگر آل محمد کا دامن ہے اور اصحابہ کرام کی بھی فضیلت عزت و محبت و عظمت کا خائل ہے تو یقینا وہ بات وہ فرخہ وہ مسلک وہ شخص جو اس طرح اپنی گفتگو پیش کر رہا ہے اظہار خیال کر رہا ہے یہ فرخہ جنتی فرخوں میں سے بھی ایک فرخہ ہے الحمدلہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی یہ جنتی فرخہ ہے جو قرآن ایک ہاتھ میں ہو تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن عطاہر بھی ہو اہل بیت سے جدا ہو کر اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کر کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں اہل بیت سے بغض ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اہل بیت کو نظر انداز کرنا یہ بغض سے بھی کم ہرگز نہیں ہے